ماتم اور ماتم کس کا کیوں بھئی یہ دس دن خراب ہیں یہ دس دن منحوس کیوں ہیں اس لیے کہ اس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو قتل کیا گیا ہے کس کو حضرت حسین رضی اللہ عنہما عنہما کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد حضرت علی بھی صحابی ہیں اس لیے اور ہمارا ایمان کیا ہے حضرت حسین کے بارے میں میں حدیث پڑھ دیتا ہوں حضرت حسین کو ہم کیا چاہتے ہیں کیا مانتے ہیں حدیث حضرت حضائفہ کی ہے اِنَّا هَذَا مَلَكَ اللَّهِ رَسُولَ لَنَا فَرْمَایا ایک فرشتہ ہے جی لم ينزل الْعَرْضِ قَتُّ کبھی بھی زمین پر نہیں اترا آج کی راست سے پہلے استعظن ربہ اس نے اپنے رب سے پرمیشن مانگی ہے اَيُّ سَلِّمَا عَلِيَّ وَيْبَشِّرَنِ کہ وہ مجھے سلام کریں اور مجھے خوشخبری دیں فرشتہ آ کر اللہ کے رسول کو خوشخبری دے رہا ہے کیا خوشخبری ہے بِأَنَّ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَائِ اَهْلِ الْجَنَّةِ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جنت کی سردار ہیں اللہ اکبر جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں وقت نہیں ہے اور نہ میں بتاتا یہ ہماری اصل رول مارڈل ہیں ساری عورتوں کی یہ انشاءاللہ رول مارڈل ہیں وَأَنَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ وَأَنَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنِ سَجِّدَةَ شَبَابِ اَهْلِ الْجَنَّةِ حضرت حسن اور حضرت حسن سنو نوجوانوں غور سے سنو یہ دونوں حضرت حسن اور حضرت حسن جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں اللہ اکبر ہمارے وہ رول مارڈل ہیں اس لئے کوشش کرو حضرت حسن کے بال کیسے تھے معلوم کرو ہائٹ کیسے تھے معلوم کرو چلتے کیسے تھے معلوم کرو کھاتے کیا تھے معلوم کرو کپڑے کیسے تھے معلوم کرو اس لئے کہ وہ ہمارے سردار ہیں انشاءاللہ ہم جنت میں ان کی سرداری میں رہیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے یہ حدیث ترمزی میں ہے اور حدیث کو شیق البانی نے صحیح کہا صحاہ الالبانی دوسری حدیث ہے اللہ کی رسول فرماتے ہیں جو ان دونوں سے محبت کرتا ہے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما سے حقیقت میں اس نے مجھ سے محبت کی ان سے محبت کرنا نبی سے محبت کرنا ان دونوں سے محبت کرنا اللہ کی رسول سے محبت کرنا ہے صل اللہ علیہ وسلم جو ان دونوں سے نفرت کرتا ہے گویا وہ مجھ سے نفرت کر رہا یہ دونوں کافی ہیں بہت چاہتے ہیں ہم بہت چاہتے ہیں اتنا چاہتے ہیں تم جانتے نہیں کہ ہم کتنا چاہتے ہیں اللہ اکبر اگر نبی نے پرمیشن دی ہوتی ان کے قتل پر مناؤ تم ماتم پھر تم دیکھتے ہم ماتم کیسا مناتے ہیں اللہ کی رسول نے کیا کہا ماتم منانے والوں کے بارے میں حدیث سن لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بھی آدمی ماتم مناتا ہے حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر بھی الحمدللہ حدیث موجود ہے راوی حدیث زینب بن تعبی صلی اللہ سب کے لئے کہہ رہا ہوں آج کے اس ماحول کے لئے میرے گھر میں اگر کوئی مرتا ہے تو میں کیا کروں آپ کے گھر میں اگر کوئی مرتے ہیں تو کیا کریں کتنا ماتم منا سکتے ہیں کتنا غم منا سکتے ہیں اللہ کی رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم نبی سے آگے کچھ نہیں ہے یہ حدیث ہیں کہتی ہے میں حضرت ام حبیبہ کے پاس ملنے کے لئے گئی رضی اللہ عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں یہ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کب میں ملنے کے لئے گئی جب ان کے اببہ کا انتقال ہو گیا تھا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے اببہ کا انتقال ہو گیا اببہ کا نام ہے ابو سفیان آپ بھی جاتے ہیں ملنے کے لئے جائے گا یہاں ایک بات میں بول دیتا ہوں آداب میں دفنانے کے بعد جس کے گھر میں میت ہوئی ہے اس کے گھر میں جانا اسے تعزیت دینا نبی کی سنت ہے اس کے گھر میں جانا اسے تعزیت دینا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک اور چیز ہے ماتم کی بات آ رہی ہے ہر آدمی میں بھی اس میں شامل ہوں یہ اعلان کرے اپنے خاندان میں بلکہ وسیعت بنا دے میں اگر مر گیا تو میرے پیچھے چیخ مار کے نہیں رونا میرے پیچھے چیخ مار کے نہیں رونا ماتم نہیں کرنا نوحہ نہیں کرنا اگر آپ نے نہیں کہا اور ہمارا انتقال ہو گیا تو اللہ کی رسول کی حدیث ہے ان المیت لیعذب ببکائی اہلی آلی غور سے سننا بے شک میت کو عذاب دیا جاتا ہے گھر والوں کی رونے کی وجہ سے اعلان کر دو کیا کیا ڈیڑ بناتے نہیں وہاں ایک اکر وہاں دو اکر وہاں ایک گھر وہاں ایک گھر پتا بھی نہیں ہے آپ کو یہ ڈیڑ بناو یہ وسیعت بناو میں مر گیا نوحہ نہیں کرنا یہ حدیث سن لو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت امہ حبیبہ کے پاس میں گئی ان کے اببہ کا انتقال ہو گیا تھا فداعق بطیب امہ حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے میری اور آپ کی ماں ہے میری اور آپ کی ماں ہے غور سے سننا پانچ منٹ یہ ہمارا وقت ہے غور سے سننا انہوں نے خوشبو منگائی کیا گیا خوشبو منگائی خود لگایا اور وہ بچی کو بھی لگایا جو بچی ملنے کے لئے گئی تھی خوشبو لگائی اس کے بعد باہر نکل کر انہوں نے کہا واللہی مالی بطیبی من حاجع آج مجھے خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی میں اس لئے لگائی ہوں انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے کہ میں نے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہاں فرماتے ہوئے جانتے ہیں علی الممبر نبی کہاں کھڑے تھے بولیے نا کہاں کھڑے تھے ممبر پر آتی تھی مسجد میں بیٹھتی تھی تو انہوں نے یہ حدیث سنا ہے سبحان اللہ اگر اولت مسجد کو ہی نہیں آئے گی تو حدیث کہاں سے بیان کرے گی میں نے نبی کو ممبر پر یہ حدیث کہتے ہوئے سنا ہے کیا ہے تین دنوں سے بڑھ کر کسی بھی مسلمان کے لئے خاص کر عورت کا نام لیا گیا ہے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دنوں سے بڑھ کر سوگ منائے غم منائے اللہ علیہ زوج سوائے شوہر پر بیوی منا سکتی ہے چار مہینے دست دن بیوی کو چھوڑ کر کسی انسان کے لئے جائز نہیں ہے وہ کسی دوسرے انسان پر تین دنوں سے زیادہ غم منائے ایک ہزار چار سو سال ہو گئے اور تم آج بھی غم منا رہے ایک ہزار چار سو سال ہو گئے ہیں تقریبا تقریبا اور تم آج بھی غم منا رہے ہو تمہیں نبی سے محبت ہے نبی کے فرمان سے محبت نہیں نبی نے منع کیا ہے غم کرنے سے اللہ اکبر اللہ کی رسول نے منع فرما تین دن زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ ہم غم نہیں منا سکتے یہی ایمان ہے میرے بھائی اسی لئے ہم غم نہیں مناتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ایک اور حدیث ہے جو کام کی حدیث ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے